گانجا کی تسکری کرنے والے چار آر اوپیوں کو بیس بیس ورس کی سجا اور ایک ایک لاغ روپے کے جروانے سے دنڈد کیا گیا ہے پرکرن میں ساسن کی اور سے پیروی کر رہی لوک اویو جک شاہ سی تیواری نے بتایا کہ اترکت بسیس نیادیس ڈی پی ایس ایکٹ بکرم سنگھ کی عدالت نے گانجا کی اوائے تسکری کرنے والے چار آر اوپیوں میں اکوال پیتا انوار حشین عمر 27 ورس نیواسی پھولواری والی مسجد کے سامنے بیلاری جیلا مرادہ واد اتر پردیش عبدال پیتا شہید حشین عمر 24 ورس نیواسی انساری محلہ ڈھیمر والا مندر کے پاس مرادہ واد اتر پردیش سنجے ارخ گڑڈو کشوہا پیتا رمکاند کشوہا عمر 24 ورس نیواسی ٹیکر برہا ٹولا تھانا گووین گاڑ وہا پردیش پیتا راج بہور پانڈے عمر 23 ورس نیواسی پٹنا تھانا بیکنڈ پور کو سجا سنائی گئی ہے درسل 3 اگست 21 کو تھانا پرباری مو بنج کو مخویر سے سوچنا ملی تھی کہ کنٹینر میں لوڑ کر گانجے کی کھیپ ریوہ لائی جا رہی ہے جسے پولیس نے جب تکر اکت آروپیوں کو گرفتار کیا تھا پکڑے گئے آروپیوں سے 9 کیونٹل بامن کی لوگانجہ برامت ہوا تھا یہ دوتی پرسط نیادیس ویسے نیادیس یکرم سنگ کی عدالت سے سجا ہوئی ہے اس میں چار اور روپیوں کو سجا ہوئی ہے یہاں معاملہ 3821 کا تھا ماؤ گنج کی تھانے دار کو سوچنا ملی مکبیر کی سوچنا ملی ہے کہ اتر پردیش سے کافی ماترہ میں گانجہ آ رہا ہے جو سوہاگی طرف سے ماؤ گنج طرف آئے گا ماؤ گنج کی پولیس نے دلبل کے ساتھ جا کر کٹڑا کے پاس وہاں پر چیکنگ باہنوں کی چیکنگ چالو کی تو وہاں پر باہن آیا جس کی مکبیر کی سوچنا ملی تھی کنٹینر تھا کنٹینر تھا اور کنٹینر کے آگے آگے دو موٹر سائیکل میں لڑکے چل رہے تھے اور پیچھے ایک سفید رنگ کی کارتھی اس میں بھی دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے موکے پر حیرہ بندی کر کے ماؤ گنج پولیس نے پکڑا اسے اور پکڑنے پر جب کنٹینر کی تلاسی لی گئی تو کنٹینر سے نو کنٹل بامن کلوگرام کانجہ پایا گیا تھا جسے موکے پر ہی سیل بند کر کے جب کیا گیا تھا آج اسی پرکرن میں چار آروپیوں کو نیادہ سجا سنائی ہے جس میں سے ڈی پیس کی دھارہ آٹھ ایوام بیس بی کی تحت سجا سنائی گئی ہے اس میں آروپی ایک انبار اتر پردیش کا رہنے والا ہے ایک عبدال ہے وہ بھی اتر پردیش کا رہنے والا ہے اور ایک گووین گڑکا ہے جس کا نام سنجیور گڑکو سواہا ہے اور ایک پردی پانڈے جو یہاں ریوہ کا رہنے والا ہے چار لوگ سجا سنائی گئی ہے اس میں بیس بیس سال کی سجا سنائی گئی ہے ایک ایک لاکھ اردنڈ ہے اور ایک اردنڈ آدھا کرنے پر اور ایک ورس کا سسنکار بہت سنائی گئی ہے پیروی ہمارے دوارہ کی گئی تھی ساشی تیواری اور نیای دھی اترکتوی سیس نیای دی وکلن سنگ نے سجا سنائی گئی ہے سرو سوویدھا یک نیشنل ہسپیٹل سامان تیراہا ریوامی اب کینسر کا سفل اپچار اور آپریشن کی سوویدھا اپلکت ہے ہمارے یہاں مل رہا ہے آئیشمان بھارت نیرامے یوجنہ کا لاب آئیشمان جن آروں کے یوجنہ کے تحت سبھی پرکار کے میڈی کلیم کی سوویدھا اپلکت ہے ہمارے یہاں لیزر کینسر استھی روپ اینڈوسکوپی لیپروسکوپی ایوام پرسوطی روپ کا انوہوی چکت سکو کے دوارہ اپچار کیا جاتا ہے کینسر کے علاج ایوام آپریشن ابریوہ کے نیشنل ہسپیٹال میں اپلکت ہے نیشنل ہسپیٹال کے سنچالر ڈاکٹر اکھیلیز پٹیل کے دوارہ اپلکت کروائی جا رہی ہیں سبھی سوویدھائیں آئیشمان سے سمبندید کسی بھی پرکار کی جانکاری کے لیے سمپرک کریں موبائل نمبر نو چھے نو ایک دو آٹھ آٹھ پانچ چھے سونی پر یا پھر سمپرک کریں سات پانچ چھے چھے آٹھ تین ایک پانچ پانچ ایک پر ہمارا پتہ ہے نیشنل ہسپیٹال سمانتی رہا ریوہ سمپرک کریں سونی سات چھے چھے دو تین پانچ نو نو سات چار پر یا پھر سمپرک کریں آٹھ چھے سونی دو آٹھ آٹھ پانچ نو نو سونی پر